بلکہ بہت ناظرین آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ڈلی میں ہمارے ساتھ بھرت ورمہ ہیں جبکہ ہمارے سٹوڈیو میں اس وقت ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں سائد حامد صاحب یہ پاکستان میں ڈیفنس اینلیسٹ ہے اور بڑے مشہور آدمی ہیں پاکستان میں سائد حامد صاحب جو بھرت ورمہ کا کہنا ہے وہ بات ان کی ایک بڑی ایک نئی انہوں نے پہلو بتایا انہوں نے کہا پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹیرزم بھار کی طرف اور انڈیا کی طرف دیکھئے ایک بات تو بالکل ظاہر میں رکھئے کہ پہلے انڈین سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے پاکستان کے مسلمانوں کو یہ خصوصاً ایک ہزار سال ہم نے ان پر حکومت کی ہے اور یہ کلیکٹیو لی ایک قوم کے حیثیت سے انفیریارٹی کمپلیکس میں مختلع ہیں پاکستان کے معاملے پر جب یہ اگر ان میں ہمت ہوتی تو یہ پاکستان کو فورٹی سیون کے بعد سے ہی اوورن کر جاتے اب چونکہ یہ پاکستان کو خود اوورن نہیں کر پاتے ہیں لہٰذا یہ بھاگتے ہیں انٹرناشنل کمیونٹی پہ انٹرناشنل کمیونٹی بھی کون سی امریکنز اور اسرائیلیز پرٹیکلرلی اور ان کے پرانے تعلقات انگلنڈ اور روس کے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں یہ پاکستان ایک اسلامی نیوکلئر پاور ہونے کے ناتے بہت طویل عرصے سے ایک انٹرناشنل کمیونٹی کے پریشر میں ہے انٹرناشنل کمیونٹی کی اور یو این کی حیثیت کیا ہے اراقی ویٹنز آف ماس دسٹرکشنز کی اوپر انہوں نے ایک جنگ مسلط کی اراق کی اوپر جس میں پندرہ لاکھ اراقی شہید کیے چالیس لاکھ ہجرت ہوئی پورا ملک کو تباہ برباد کر دیا کیا یو این کی کریڈیبیلیٹی تھی کیا یو این روک سکی اس جنگ کو ویٹنز آف ماس دسٹرکشن نکلے یا نہیں نکلے لہٰذا یہ بات تو بلکل خورا فرات ہے کہ چونکہ یو این اور امریکنز اور اسرائیلیز نے پریشر بیلڈ کر کے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی اوپر ایک پریشر بیلڈ کیا وہ پاکستان سے پریشر اور سٹریجیک ریزنز کی وجہ سے ہماری آئیس آئی کو وہ ڈسنٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی جوگریفی چینج کرنا چاہتے ہیں ہمارے نیوکلئر ویٹنز کرینا چاہتے ہیں انڈیا اس اسرائیلی گیم پر اپنے آپ کو ٹیگ کر چکا ہے کیونکہ خود ہمت نہیں ہے فیس کرنے کی دوسری بات کہ انڈیا کے اپنے اندر جو دومیسٹک پرابلمس ہیں چھے سو ڈسٹرکس میں سے دو سو کے اندر دہشتگردی کی کیمپینز چل رہی ہیں نیکسلائٹس سب سے بڑا تھریٹ ہیں انڈین فیڈریشن کے لیے جو اس کو ڈسنٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں خالستان اور سکھ بلکل الگ ہونے کے لیے تیار بیٹھ ہوئے ہیں سیون سسٹر سٹیٹس جو مشرق میں بیٹھ ہوئے ہیں وہ الگ ہونے پر تیار ہیں اس میں سے کسی نمبر پاکستانیوں کا ہاتھ نہیں ہے انڈین پرائن منسٹر کہہ چکا ہے کہ سب سے بڑا تھریٹ انڈین فیڈریشن کو نیکسلائٹس ہے جو نیکسل باری سے لے کر تامل نارڈو تک پہلے ہوئے ہیں اور تامل سٹیٹ بتاتے خود اگر ساؤت آف نورت آف سری لنکا میں بنتی ہے تو تامل نارڈو الگ ہو جا گیا ان سے ان کو پتا ہے کہ انڈین فیڈریشن بریک ہونے والی ہے الیکشن سیزن آ رہا ہے لہٰذا اور یہ کوئی بات ایبسلوٹلی اب چھپی بھی نہیں رہ گئی جو یہ ثبوتوں کی بات کر رہے ہیں کہ کنبل پروہیٹ سمجوتہ ایکسپریس میں بم دھماکے کرتے ہوئے پکڑا گیا وہ دہشتگرد افسر ہے جس کا تعلق انڈین ملٹری انٹیلیجنس سے کوئی لشکر ایٹیب آس میں انبالڈ نہیں تھی کوئی پاکستانی انبالڈ نہیں تھا اور پولیس انسپیکٹر کرکرے جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا اس کی پوری ٹیم کو ممبئی بلاس میں مار دیا گیا یہ بھی کنفرم ہو گئی ہے بات کہ جس نے اس پوری ٹیم کو لوجسٹک سپلائز دی تھی سیل فون دیئے تھے وہ انڈین پولیس کا ایک انڈرکور آفیسر تھا جس نے یہ ساری سپلائز کی ہے اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انسیڈنٹ ممبئی کا ہوا ہے وہ بیسیکلی انڈین کے اندر سے ہوئے انڈیا سے جی پہلی بات یہ انسیڈنٹ اب بلکل کلیر ہو چکا ہے ویسٹن میڈیا نے بی بی سی نے ریپورٹ کیا ہے بار بار باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ہاتھ میں سیفران بینڈز پہنے ہوئے تھے مراثی زبان میں باتیں کر رہے تھے ان کے جو انٹرویوز چلائے ہیں انہوں نے ٹیلی ویجن کی اوپر ایک پاکستانی ایسی زبان برطہ آپ نے یہ بات سنی زید حامل صاحب کی انہوں نے تین چیزیں نکتے اٹھائے ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک انٹرنیشنل پلین ہے اور اس پلین کی بنیاد پر پاکستان کو بدنام کیا جارہا ہے اس میں نے اسرائیل کا نام دیا لیا امریکہ کا نام لیا انڈیا کا نام لیا دوسرا ہم نے یہ کہا کہ انڈیا کے اندر بہت سادہ پرولمز ہیں اور وہ سٹیٹس الگ انہیں کی کوشش کر رہی ہیں جس کی وجہ سے بھی انڈیا جو بیلنس اس کا خراب ہو گیا اور اس کا الزام بھی پاکستان پر لگایا جاتا ہے تیسری انہوں نے یہ بات کی کہ جو ممبئی کا جو ابھی حادثہ یا ثانحہ یا واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے انڈینز انوالو ہیں آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ پرسیکشنز الگ الگ ہیں اور پرسیکشنز فرق ہیں میرے خیال ہے سمجھوتا ایک رس میں دھماکہ معذرت چاہتا ہوں سمجھوتا ایک رس میں دھماکہ پرسیکشن نہیں ہے وہ ریالیٹی ہے کریل پروہیت اس میں پکڑا گیا ہے اور ستن پاکستانی اس میں شہید ہوئے ہیں اس کو کس طرح دیکھیں گے آپ آپ نے گیسٹ کو بولیے کہ جب وہ بات کر رہے ہیں تو ہم سب سن رہے ہیں تو ہم جب بات کر رہے ہیں تو وہ بھی سننے کی کوشش کریں یہ بالکل ٹھیک بردہ آپ فرمائی ہے یہ پرسیکشنز الگ الگ ہیں اور یہ پرسیکشنز میں کوئی تعلیل نہیں اور اسی لیے کی مجورٹی دنیا کی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان گلت ہے تو میرے حساب سے پاکستان کو اپنی طرف مل کے اپنے اندر جھاک کے دیکھنا چاہیے اگر وہ نہیں دیکھنے کو تیار ہیں تو اس میں جو انجام ہیں وہ پاکستان کی لیے زیادہ مہنگے پڑیں گے اور ہندوستان کی لیے کم مہنگے پڑیں گے یہ سب ریلیٹیف چیزیں ہیں پاکستان کی اندرونی کیا پوزیشن ہے اس کا آگے کیا ہوگا یہ پاکستان کو سوچنا ہے پاکستان کی اپنی جمین ہے اور اگر پاکستان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو اس کے جو انجام ہوں گے وہ جمین پر سامنے ہوں گے اور وہ وقت بتائے گا دیکھئے برات ایک دو چیزیں اور بھی ہیں مثلا دیکھیں کہ بلوچستان پر یہ شواہد ملے ہیں یعنی ایویڈنس ملے ہیں کہ یہاں پر راہ انوالو تھی اس کے علاوہ فاتا جو ہمارا علاقہ ہے جس کے اوپر ابھی ایک وارش اس میں جاری ہے اور اس میں انڈیا کی انوالمنٹ جو وہ ثابت ہو چکی ہے یہاں پر بیشمار ایسے افسر پکڑے گئے ہیں جن کے پاس انڈین ایڈنٹیفی کارڈ سے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کاغذات بھی تھے تو ایویڈنس جو پاکستان میں انوالمنٹ راہ کا وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے اگر ہم اسی طرح الزام لگانا شروع کر دیں انڈیا کے اوپر تو پھر تو حالات زیادہ خراب ہوں گے نہیں انڈیا کے اوپر آپ انظام لگائیے ضرور لگائیے اور آپ پر پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے ایویڈنس ہوتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتا ہے تو ساری دنیا صرف پاکستان میں سیمیٹر کے رہ جاتی ہے یہ پرابلم آپ دنیا کو ساتھ لے کے چلیے let the world say کہ انڈیا یہ کر رہا ہے لیکن بھلک یہ ہے کہ انڈیا کو بھی چاہیے کہ دنیا کو ساتھ لے کے چلے لیکن کہ آپ نے ابھی تک کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا نہیں ایک نیت میری بات سنی ہے let the world say انڈیا is doing this آپ کے پاس ایویڈنس ہے آپ رکھیں گے اس کو سامنے آج تو world اس سمیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان یہ کرتا ہے اچھا اگر world آپ world میں اگر انٹرنیشنل پاورز کو نہیں انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے تو وہ آپ کی جو world ہے وہ پوری پاکستان کے اندر لیوٹ کرے جاتی تو اس کے کوئی مائنے نہیں ہے اچھا آپ کی جو بات ہے اس کے اوپر زائد حامل صاحب کو کمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بڑے بیچانے میں ان سے پوچھتے ہیں بلکہ ان کو بیچان ان کو بیچان مت ہونے دیجئے ان کو کمیٹ کرنے دیجئے آپ بھی بڑا تک ان سے بات کرنا چاہیں ڈاریکٹو آپ بات کر سکتے ہیں زائد حامل صاحب کے ساتھ دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انڈیا میں گجرات رائٹس ہوئے آج پھر بی جے پی کا ایک عددار بن کر سامنے کھڑا ہوا ہے کیا انڈین ڈیموکرسی یہی ہے ابھی پچھلے دنوں پورے انڈیا میں عیسائیوں کو جلا کے رکھ دیا گیا چرچز مار دی گئے ننز اور پادریوں کو زندہ جلا دیا گیا ان کی بچوں سمیت یہ انڈین ڈیموکرسی ہے کیا سکھوں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے جو سلوٹر ہوتا رہا ہے ایٹی فور کے بعد سے سکھوں کے ساتھ اس کو ہم نہیں بھول رہے ہیں اور کشمیر میں جو بھی اپرائزنگ ہوئی ہے اس میں تو پوری خود انڈینز نے مانا ہے خود انڈینز لکھنے والوں نے مانا ہے اس بات کو کہ کشمیر کے اس اپرائزنگ میں پاکستان کا کوئی دخل نہیں تھا یہ جو فورٹ سپلائز رو کی گئیں جو ایکنومک بلوکیٹ کیا گیا اس کے نتیجے میں کشمیر میں یہ اپرائزنگ ہوئی ہے یہ بھی پوری دنیا نے مانا ہے بات صرف اتنی ہے کہ انڈین میڈیا کی پینیٹریشن مغرب میں زیادہ ہے اور اس وقت دنیا کی پرسپشن مینجمنٹ میڈیا کرتا ہے اور یہاں ہم مانتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کی اپنی کوئی نیوز ایجنسی نہیں ہے مسلم دنیا کی اپنی کوئی پرسپشن مینجمنٹ آگنائزیشن نہیں ہے پاکستان کے زیادہ کمزوری ہے زیادہ صاحب یہ نیوز ایجنسی یا اخبار تو انڈیا نے نہیں بنا کے دینا ہم نے یہ تو مسلم ورلڈ نے بنانا ہے ہم اس کا الزام انڈیا پر نہیں دے رہے ہم اپنی یہ کمزوری مان رہے ہیں کہ ہماری پرسپشن مینجمنٹ کمزور ہے اور ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی نیوکلر پاہر ہیں اور مسلم دنیا اس وقت چاروں طرف سے دباؤ میں آئی ہوئی ہے اور اس وقت اگر اسلامی دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے کہ جو اسرائیل اور انڈیا دونوں کو ایک ساتھ تھرٹ کر رہا ہے تو پاکستان ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھی طریقے سے کہ ممبئی آپریشن میں مساد انوالڈ ہے مساد نے اور انڈیا نے نائنٹین ایٹی فور میں بھی پاکستان پر جوائنٹ سٹرائک کرنے کا پلان بنایا تھا ہمارے نیوکلر ایسٹس کو تباہ کرنے کے لیے اور جہاں تک دہشتگردی کی یہ بات کرتے ہیں ہم نائنٹین سیونٹی ون کو بھی نہیں بھولیں جب ایسٹ پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈرز کے اکروس انہوں نے فوجیں بھیج کر مشرقی پاکستان توڑ کر لگ کیا تھا